ہیلو ایرون دیس از ڈکٹر سیم دیکھے سٹوڈنٹس مجھے پوچھ رہے ہیں کہ سر اگر ہم نے ڈیلے مل جاتا ہے تو کتنے ٹائم بعد جو ہے دوبارہ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ اتنا آسان پراسیز نہیں ہے سب سے پہلے ڈیلے ہو جانا یہ کانٹینیوز اور سٹرگلنگ پراسیز ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ لوگ انہیں ٹرینڈ چلایا وہ تو ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے بات ختم ہو جاتی ہے دوسری بات جو ہے فیزیکل پارٹیسیپیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں پشاور میں جو ابھی لیٹسٹ جمعیت طلبہ نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا دوسری بھی پروٹیسٹ ہو چکے ہیں تو اس میں جو فیزیکلی سٹوڈنٹ پریزنٹ تھے تو وہ بہت زیادہ کم تھے ٹھیک ہے ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مطلب اتنے سٹوڈنٹس آ جائیں گے اتنے سارے میٹنگز ہوئی ہیں تو اس میں سٹوڈنٹس کی تعداد جو تھے وہ بہت کم تھی دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس جن کے مارس اچھے آئے ہیں ٹھیک ہے مطلب محنت کر کے ان کے اچھے آئے ہیں تو وہ سٹوڈنٹس جو ہے کمنٹس میں اتنی گالیاں دیتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں اپڈیٹ کر رہا ہوں اور میں چاہتا بھی یہ ہو کہ ریکانڈکٹ ہو جائے یا کسی بھی طرح سے ٹھیک ہے مطلب جو جن سٹوڈنٹس نے نقل کیا ہے بلوٹوٹ کی ذریعے ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ہونا چاہیے احتساب ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہماری ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب جن سٹوڈنٹس کے اچھی مارس آئے ہیں محنت سے ہم ان کے خلاف ہے ہم کبھی بھی ان کے خلاف نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے کہ کتنا ہارڈ ورک چاہیے کتنی محنت چاہیے ہمیں قدر ہے آپ کی محنت ٹھیک ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ون نائنٹی ون ایٹی فائف کی اوپر والے مارس آکے یہاں اتنی گالیاں دیتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے مارس بھی سچے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو بچے قابل ہوتے ہیں تو ان کی چہری بھی اور ان کے زبان وہ بھی قابل والی ہوتی ہے اتنی گالیاں نہیں دیتے ہیں جتنی یہ لوگ کمنٹس میں دے رہے ہیں مجھے حرت ہوتی ہے کہ اتنی گالیاں جو ہے وہ صرف اور صرف جو بلوٹوٹ داکٹر ہیں وہ ہی دے سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ نقل نہیں ہوا کرپشن ہوئی ہے پیپر بھی پہلے سے آؤٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے بلوٹوٹ کے ذریعے بھی کچھ سٹوڈنٹس بہت زیادہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ سکسیسپل ہو چکے ہیں اور ان کی وجہ سے ایٹا جو کہ اس سال کافی ہارڈ تھا اس کمپیر ٹو پریویس ایئرز میریٹ بھی بہت اوپر گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کہہ رہے کہ کلیم کر رہے ہیں کہ جو بلوٹوٹ والے بندے تھے ان کو گریفتار کیا گیا ہے ظاہر بات ہے اب ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کتنی سٹوڈنٹس کو انہوں نے فیسیلیٹ کیا ہے کیونکہ جو پکڑ گئے ہیں وہ تو ایک کم بہت اتنی زیادہ نہیں پکڑے گئے تو ایکچھول تینک ہے کہ یہ پراسس میں آپ لوگ کو سمجھاؤں کہ یہ پراسس اتنا آسان نہیں ہے آپ لوگ فیزیکلی پارٹیسپیٹ کریں کچھ سٹوڈنٹس کے پیرنٹس جو وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں لیکن مطلب اور بھی جتنا ہو سکے تو فیزیکل پارٹیسپیشن is very important صرف سوشل میڈیا سے یہ پراسس نہیں یہ جائے گا دوسری بات کورٹ میں کل بھی آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ امران خان کی جو اکیل ہے بہت فیمس ہوئا ہے آج کل شیرف زل صاحب تو انہوں نے بھی کہا ہوا ہے کہ ایٹا ہم پوری ایویویشن کی وہ کریں گے کوشش کریں گے اور اگر اس طرح سے کرپشن ہوئی ہے کہ انصاف نہیں ہو سکتا تو پھر ریکانڈکٹ ہونا چاہیے ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو بلوٹوٹ والے ڈاکٹر ہیں ان کو پکڑے اور ان کے مار ختم کر دے اور باقی پھر میرٹ نہیں چاہا جائے گا تو ہم تو یہ چاہتے ہیں لیکن اگر پیپر جو ہے لیک ہو چکا ہے تو پھر ایسے کچھ بھی پاسیبل نہیں پھر ریکانڈکٹشن جو ہے وہ انلی سلوشن ہے جنہوں نے محنت کیے ظاہر باتیں ان کے ساتھ تھوڑا سا اس سیچویشن میں اس سینریو میں زیادت ہی ہوگی لیکن وہ تو ایک کم ریشو ہے لیکن جو ہائی ریشو پر زیادت ہی ہو رہی ہے تو اس کو پھر کمپنسیٹ کرنا چاہیے زیادہ نقصان سے پھر کم نقصان کی طرف آئیں گے لیکن اگر محنت کی تو دوبارہ بھی اتنی ہی مارس لیں گے لیکن وہ ظاہر باتیں پڑھا ہوگا انہوں نے تو گالیا نہ دیں for your kind information ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ کمینٹ میں دوبارہ سکھ گالیوں کا تبادلہ نہیں کر سکتا وہ ظاہر باتیں میں ڈیلیٹ کروں گا آپ لوگوں گالیاں دیں گے مجھے نہیں اچھا لگے گا تو میں ڈیلیٹ کروں گا اور اگر وہ وہاں پہ بھی رہی گی کمینٹ میں بھی رہی گی تو مجھے فرق نہیں پڑے گا ان سے لیکن آپ اپنی طرف سے آپ اپنے پرورش میں اس کا ایک اچھا سا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بلوٹوٹ ڈاکٹر بنے ہیں تو بلوٹوٹ ڈاکٹر نہ بنے آرگز ہم چاہتے ہیں کہ جتنا فیر ہو سکے یہ پروسس چلے کیونکہ آگے آپ لوگوں نے ڈاکٹر بنے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگر دوبارہ سے ریکانڈکٹ کے چانسز ہونے لگیں گے تو ایک مہینہ کم از کم میں لگا کیونکہ جتنی بھی دوبارہ ریکانڈکٹ ہو چکے ہیں ایک دفعہ پہلی بیٹا میں ایسا ہوا تھا کہ 800 میں 796 مال سائے تھے ٹھیک ہے تو اس سال بھی ریکانڈکٹ ہوا تھا اور اس سال بھی پیپر جو ہے اوٹاک بیفور در ٹائم وہ لیک ہو چکا تھا اس کے علاوہ جو ہے اگر بارش آجاتی ہے تو بی ایٹا کئی دفعہ وہ ہو چکا ہے دوبارہ سے ریکانڈکٹ ہو چکا ہے ہماری سال ہماری سال 2018 ہاں تو اس میں بھی ہو چکا تھا ریکانڈکٹ کیوں کیونکہ پیپر بیفور در ٹائم آؤٹ تھا تو جتنی بھی آؤٹ ہو چکے ہیں تو ریکانڈکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس کے ہسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے ریپیٹ ہو سکتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں ریکانڈکٹ بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا دیپینڈ کرتا ہے کتنے ہاتھ تک جو ہے سٹوڈنٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور کتنے ہاتھ تک ان کی دلیلیں مضبوط ہیں اگر ایک دفعہ آدارہ سے آؤڈر آیا ہے کہ ریکانڈکٹ تو پھر ریکانڈکٹ اور اس صورت میں کم از کم آپ لوگ کو ایک مہینے کا ٹائم ملے گا ٹھیک ہے ایک مہینے ایسا نہیں ہے کہ اس ویک میں جو ہے پیس لائے اور نیک چوئے پر ایسا نہیں ہوتا نیکنے پاس رکی تک ہم سو مچ